اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حالت نماز میں نماز کے عراقین مثلا قیام کھڑے ہونے کی پوزیشن میں رکو کی پوزیشن میں سجدے اور قائدے اور جلسے وغیرہ میں اپنی نگاہیں کہاں رکھنی چاہیے یہ مسئلہ نہائیت اہم ہے اور اس کا علم ہر ایک کو ہونا چاہیے فقہ حنفی کی معتبر کتابیں رد المختار اور دیگر کتب میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے ایک حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کے اندر گئے تو ایک صحابی جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر بیت اللہ شریف میں رہے تو آپ کی نگاہیں زمین کے اوپر تھیں اور جتنی دیر آپ بیت اللہ میں رہے آپ کی نگاہیں زمین کی طرف ہی رہیں یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے گئے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے بیت اللہ شریف کے اندر بھی تب بھی وہ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ وہ اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھیں اب آتے ہیں ہم کہ کون سے رکن میں آپ اپنی نگاہیں کہاں رکھیں جب آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ بانتے ہیں اور حالت قیام میں یعنی کھڑے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ اپنی نظریں سجدے کے مقام پر رکھیں دوران سجدے کو جائے سجدہ کو دیکھیں پھر جب آپ رکو میں جاتے ہیں تو رکو کے اندر آپ کی نگاہ آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہونی چاہیے پھر آپ سمی اللہ علی من حمدہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو تب آپ کی نگاہ سجدے کی طرف ہو پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی نظر اپنی ناک کی طرف ہو پھر آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ ہے بیٹھنا ہے اس میں آپ اپنی نگاہ اپنی جھولی میں رکھیں گے پھر دوسرے سجدے میں ظاہر ہے اپنے ناک کی طرف اپنی نگاہ رکھیں گے پھر اتخیات جو ہے یعنی پہلی اتخیات یا دوسری اتخیات وہ پڑھتے ہوئے آپ اپنی نگاہ اپنی جھولی میں رکھیں گے تو یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ طریقہ مذکور ہے نگاہوں کا ادھر ادھر بٹھکنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اگر ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ نظریں گھما کر دائیں بائیں دیکھ رہا ہے تو اس سے اس کی توجہ ایک جگہ پر مذکور نہیں رہ سکتی جس طرح سے ہمیں اپنے پورے جسم کو ایک جگہ پر جمع کر رکھنے کا حکم ہے مثال کے طور پر آپ اللہ حکبر کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ہاتھ کھولنے کا ایسے ادھر ادھر گھمانے کا حکم نہیں ہے آپ ہاتھ باندھے ہیں تو باندھے رکھیں گے اس طرح آپ ہاتھ اپنے رکو میں گھتنوں پر رکھیں ہیں تو وہاں رکھیں گے اس طرح سے جب آپ کھڑے ہیں تو پھر آپ کھڑے رہیں گے پھر آپ چل نہیں سکتے دائیں بائیں ادھر ادھر اپنی بارڈی کو موو نہیں کر سکتے اس جو نگاہ کے ذریعے سے سر خود بخود کنٹرول ہوتا ہے جب آپ نیچے دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سر بھی تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکے گا تو جہاں پر آپ اپنی نظریں جمائیں گے وہاں پر آپ کا سر جو ہے اسی ڈائریکشن میں اسی سمت میں درست طریقے سے رہے گا جس طرح پورے جسم کو ادھر ادھر ہلانے کا حکم نہیں ہے اسی طرح سے نگاہوں کو بھی ایک ہی مرکز پر مجتمع رکھنے کا نگاہوں کو بھی ایک ہی مرکز پر ٹکائے رکھنے کا حکم ہے اور اس سے وسوسات میں بھی کمی واقعہ ہوتی ہے اور وسوسے بھی نہیں آتے اللہ ہمیں عمل کی اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ